بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے کہ پھر پچھلے مہینے مارچ میں وہ والا جو تھا معاملات اور طرح سے ہو گئے اور جو خیال اور جو توقع تھی اس قوم کی کہ جی کہ پتہ نہیں کہ وہ نجات دہندہ پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے آئے گا اس طرح سے چیزیں نوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہو سکیں اور خیال یہ تھا کہ مریب نواز صاحبہ کے بارے میں جس طرح کر کے ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے جو حریف ہیں وہ باتیں اڑا رہے ہیں کہ مریب نواز صاحبہ اور اگر میں وہ آپ کو پرانا ایک ایک کوئی وی لاغ ٹائپ کوئی ریکارڈڈ بیان تھا شہباز گل صاحب کا کہ جی کہ لہور میں موجود ایک ٹاور نے زیادہ سگنل پکڑ لی ہیں اس لیے مریب نواز خموش ہو گئی ہیں اور پھر مریب نواز صاحبہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس طرح کر کے ایک افسر کے ذریعے انہا اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے اور لوگوں پھر یہ بات سامنے آئی کہ مریب صاحبہ جو ہیں وہ بیرون ملک جائیں گی علاج کے لیے پھر جب مسلم لیگ نون والوں سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی کہ ان کی سرجری تو ڈیو ہے لیکن دیکھیں کہ گئی تو عدالت کے ذریعے جائیں گی یعنی کہ وہ درمیان والی کی بات کر رہے تھے البتہ مریب نواز صاحب نے صاحبہ نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا اور بڑا ببانگ دوحل کہا کہ میں آپ کی حکومت کے خاتمے تک جب تک آپ کی یعنی کہ عمران حان صاحب کی حکومت سے اس قوم کی جان نہیں چھوڑتی میں کہیں جانے والے نہیں ہوں میں یہی پہ رہوں گی اور میں آپ سے بھیک نہیں مانگو گی اس طرح کر کے جذباتی بات پہ انہوں نے کی تھی لیکن جو سیاست ہوتی ہے اس میں جذبات سے زیادہ جو ہیں وہ امکانات میٹر کرتے ہیں اور جب امکان ہو کہ یہاں پر اگر جذبات سے کھیلا جائے گا تو معاملات نکل سکتے ہیں چیزیں بن سکتی ہیں آپ کا کوئی ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے تو پھر جذبات سے کام لیا جاتا ہے ورنہ ہموشی اختیار کر لی جاتی ہے آج ایک پاکستان کے سینئر صحافی سے مائد علی سید صاحب ہیں دی نیوز کے چیف رپورٹر ہیں پائے کے صحافی ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے اور یہ امداد سمرو صاحب بھی ہمارے دوست ہیں یہ بات تنہوں نے بھی کہی ہوئی ہے آپ نے ان کے وی لاغ میں سنی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دو فیز ہیں یا اس کی جو تشکیل ہے وہ دو حصوں میں ہیں ایک حصہ ہے جس کو ہم ہراول دستہ کہتے ہیں جو اٹیک کرتا ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور پھر ان کے پیچھے پیچھے وہ ان کے لبیک کہنے والے بھی کافی سارے لوگ ہیں جن میں جعویل لطیف صاحب مطلب وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ نواز شریف کا بیانیاں ان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں حالانکہ نواز شریف صاحب خود کہتے ہوتے ہیں کہ میرے بیانیاں کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا دوسرا فیز جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ ہے دیفینسف اور وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب خاجہ آصف صاحب رانہ تنویر صاحب اس طرح کا اس کو کمانڈ اس کو لیٹ جو ہیں وہ شباز شریف صاحب کرتے ہیں ان کے بعد وہ چونکہ فیملی وائز ایک بائنڈنگ ہے اور اسی جو چلن یا کہلیں کہ یہ جو ترقیب ہے مسلم لیگ نون کی یا پلٹیکل پارٹیز کی کہ وہ مورسی سیاست والی بات اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ووٹ لیے تھے یہ الہدہ بات ہے کہ ووٹ لے کے بھی وہ کچھ نہیں کر سکے لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس طرح کی پولٹیکس کے خلاف تھا یا خلاف ہے تو لہٰذا مطلب جو دیفینسف دستہ ہے وہ شباز شریف اور فیملی ہے بنیادی طور پر تو شباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب باہر ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے آج جو نتی سپریل کو جو جانا تھا کراچی میں آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کراچی کی وہ جو الیکشن کمپین ہے اس میں جانے سے معذرت کر لی یا کہہ دیا کہ جی کہ میرا پروگرام منصوح ہو گیا ہے کیوں ہوا ہے منصوح اس لیے ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرونا لیکن دیکھیں کہ ہیمانداری کی اگر ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب جو مسلم لیگ نون کا جو دیفینسف پارٹ ہے یا جو دھڑا ہے وہ ایکٹیو ہوا ہو چکا ہے اور اس دیفینسف دھڑے کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے مریم صاحبہ کو تھوڑا سا پیچھے اٹنا پڑا ہے اور ظاہر ہے کہ خاندانی بندشیں بھی ہوتی ہیں اور جو خاندانی رکھ رکھاؤ اور جو ان کے جن کو کسٹمز کہتے ہیں ویلیوز کہتے ہیں خاندانی رسومات کہلیں یا عادتیں کہلیں اس طرح کی چیز کے جی کہ ایک دوسرے کی حیاء کرنی ہے جس طرح شباز شریف صاحب ہمیشہ نواز شریف صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کا اپنا جو بھی ہو گزارش وہ ضرور کرتے ہیں کہ نہیں پائن ہیں انجلی انجل لیکن پائن جو وہ ڈیک ہے دن وہ ہو جاتا ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے دیفینسف جو فورس ہے اس کو ایکٹیو کر دیا شباز شریف کی صورت میں اس طرح مرمی نواز صاحبہ نہیں جاری کرونا کی وجہ سے اور بہانہ ہے کرونا کا ادروائز جب گجرہ والا جلسہ تھا جب لہور میں جلسہ تھا یا پی ڈی ایم کی جو بھی جتنی بھی تحریک شروع ہوئی بیس ستمبر کے بعد سے حکومت تو بیس ستمبر کے بعد سے کرونا کرونا کرتی پھر رہی ہے حالانکہ بیس ستمبر سے پہلے حکومت کو کہتے تھے کہ کرونا ہے تو نواز عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں وہ میری تو مدہ بیڑا گھر کو جگہ اگر لاک ڈاؤن کر دیا مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تو مطلب یہ کہ پہلے بھی اس بات کو سادہ ساتھ سمجھنے کی ضرورت فارمولہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے طرف سے تو کچھ کیا نہیں ہے اکانومی اٹھانے کے لیے کوئی معاشی پالیسیاں یہ ٹیکس بے تہاشا مہنگائی بے تہاشا اور اوپر سے کرونا جو ہے وہ ان کے مزید کڑھا کے نکال دینے تھے اس لیے یہ کہتے تھے کہ کرونا جو ہے وہ کوئی کرونا نہیں ہے کوئی کرونا نہیں ہے ہم یہ فلا انڈسٹری کھولنے لگے ہیں ہم یہ کرنے لگے ہیں ہم یہ پیکج دینے لگے ہیں عمران خان صاحب کا کرتے تھے بیس ستمبر سے پہلے لیکن بیس ستمبر کے بعد جب سے یہ پی ڈی ایم بنی ایکٹیو ہوئی تب سے حکومت کہہ رہی ہے کہ کرونا بہت ہے کرونا بہت ہے تو اب مریم صاحبہ نے بھی کرونا کہہ کے تو کراچی جانت سے انکار کر دیا ہے ظاہر ہے کہ کراچی وہ جاتی وہ پبلک میٹنگز کرتی تو لہٰذا ان کو وہی زبان بولنی پڑنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کو بولنی چاہیے یا جو وہ بولتی آئی ہیں یا وہ زبان جن کی یہ قوم عادی ہو چکی ہے یا یہ قوم سننا چاہتی ہے سنگھ کر گئی تھی نا یہ قوم محترمہ مریم بنواز صاحبہ کے ساتھ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ تو اب وہ بیانیاں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ باوجو حالات کے اور جو حالات جو ہیں وہ سیاسی ہیں ظاہر ہے کہ سیاسی ہی ہوں گے میں کرونا کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تو وہ ذرا پیچھے ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب شاید عمران حان صاحب جو ہیں وہ ان کو کہہ لیں کہ ان کے چانے والے تو کہہ رہے ہوں گے کہ جی وہ تھنڈے پہ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ ایک نئے فیز میں جا رہی ہے پی ڈی ایم کی پالٹکس ہو یا بسم لیگ نون کی حکمت عملی ہو یہ ایک نیا فیز ہے اور نیا فیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اب معاملات جو ہیں وہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے اور وہ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم تو تیار ہیں آپ بتائیں کہ آپ ہماری شرائط پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے تو نواز شریف صاحب کی شرائط کے اوپر تو معاملات نہیں چل رہے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کی شرط جو تھی کہ تین میں سے کم از کم کوئی ایک بندہ دو جائے پہلے یہ بڑی ہارٹ شرط تھی جو پاکستان کی اس وقت اس وقت جو رجیم ہے جو حکومت کر رہی ہے وہ ایک تکون کی شکل کی ہے وہ تکون اکثر آپ کو ملاقاتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے لیکن ذرا کم ہو گئی ملاقاتیں ان کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے وہ تکون کو وہ توڑنا چاہتے ہیں یا وہ کم از کم کہتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور گھر کو جائیں یہ بات عمران خان صاحب کو نہیں کہتے یہ پیغام انہوں نے کسی اور کے ذریعے کسی اور کو دیا تھا تو وہ تو نہیں جانے والے ظاہر ہے کہ کون جاتا ہے اور حالانکہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ آپ گھر جائیں تو وہ بھی نہیں گئے تھے تو لہٰذا گھر اس ٹرائکہ میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اپنی مرضی کے ساتھ یا جس کو آپ پہتے ہیں رضا کرانا طور پر سرنڈر کوئی نہیں کرے گا تو لہٰذا اب معاملہ وہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج آنا ہے تو پھر یہ جو مسلم لیگ نون کا ہارڈ سٹانس ہراول دستہ یا بہت زیادہ سخت بات کرنے والا مریم نواز صاحبہ کے پیروکار یا پھر نواز شریف کا بیانیاں لے کے چلنے والے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اب خاموش ہوں گے جاویل لطیف صاحب کو جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس آگدار صاحب نے جاری کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے ٹاک شوز میں آئیں گے ان میں جاویل لطیف کا نام نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا جاویل لطیف وہ آدمی تھا جس نے ایک ٹاک شو کے اندر ہی بیٹھ کی والی بات کہی تھی کہ اگر آپ یا کوئی مریم نواز کو سمیش کرے گا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پیپس پارٹی کی طرح تو وہ جس کے بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کیس بھی ہو گیا اور وہ لہورہ ہی کوٹ میں بھی آئے اور جسٹس چیف جسٹس لہورہ ہی کوٹ نے ان کا کیس مطلب وہ واپس لینا پڑا ان کو ان کے رمارس بڑے سخت تھے کہیں اور چلا جائے جس نے پاکستان کے خلاف بولنا یہ ہے مطلب چلیں برحال چیف صاحب کو کیا کہے بندہ اب ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے اگر کسی کو جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو وہی نظر آتا ہے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے برحال اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہراول دستہ ہے وہ سلیپنگ موڑ میں جانے والا ہے اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ میں کراچی نہیں جا رہی اور کراچی میں جا کے میں جلسے جلوس نہیں کر رہی کرونا کا بہانہ ہے اور یا کم از کم کرونا کی آر لی گئی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ بہانہ اور آر لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے اور حکمت عملی جو ہے مریم نے دو باتیں بڑی شاندار کی مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس میں ایک تو انہوں نے جو سوال کے جواب میں وہ کھل کر گولہ باری کر سکتی تھی پاکستان پیویس پارٹی کے اوپر انہوں نے وہ بات نہیں کہی وہ جواب نہیں دیا وہ یہ تھا کہ کراچی میں آپ الیکشن لڑنے ہیں تو کراچی کا تو برا حال جو ہے وہ پیویس پارٹی کی بھی اس کی ذبہ دار ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی میں کسی پر کوئی کیچڑنی اچھالنا چاہتی ہم نے سیاست اپنی شرائط کے اوپر کرنی ہے یا اپنے ہمارے جو مقاصد ہیں وہ ہمارا جو بیجن اس کے مطابق کرنی ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ پی ڈی ایم ملی تو انہوں نے کہا پی ڈی ایم قائم ہے اور اگلی حکمت عملی جو ہے وہ تیہ کی جائے گی مطلب وہ بیسیکلی وہ یہ وہ مریم نہیں تھی جو مریم ہے تو وہ اس لیے نہیں تھی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے اور وہ فیز یہ ہے کہ جہانگیر ترین ہوں اور یا شباز شریف صاحب ہوں یہ پرانے دوست ہیں اور جہانگیر ترین اور کہ گھر کے سویمنگ پول کے اندر میں نے سنا ہے اور یہ تب کی باتیں مشہور ہیں نائنٹی نائنٹی سیمن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی دوستی بڑی روشت پہ تھی اور شباز شریف صاحب کے کمر میں درد ہوتی تھی تو یہ سویمنگ ان کے جو پول ہے جہانگیر ترین کا وہاں پر جا کے کیا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں اور وہ اسلامباد میں موجود ہیں اور ان کے کسی پارٹی کے کچھ بندوں کی گورنر پنجاب سے ملاقات ہو چکی ہے حالانکہ گورنر پنجاب صرف اہمیں فنکاری لگاتے ہیں ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں اس طرح کا اہمیں ان کو شوق اتا چودری بڑھنے کا اور کوئی بات نہیں ہے تو لیکن جو جہانگیر ترین اسلامباد میں موجود ہیں وہ کوئی چاہتا ہو نہ چاہتا ہو جہانگیر ترین صاحب چاہتے ہیں کہ میرے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئی تیسرا فریق یہ ضرور چاہے گا یہ آج کی بات لکھ لیں کہ شباز شریف اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ ان کی انیس ستانے والی دوستی اور تعلقات بحال ہوں تاکہ ان ہاؤس چینج کا راستہ ہموار ہو اور اگر ان ہاؤس چینج آنا ہے جس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ راضی ہے اور وہ سبج جھنڈی دکھا چکی ہے لیکن نواز شریف صاحب نہیں راضی تھے وہ اس لیے نہیں راضی تھے کہ پیوز پارٹی اپنی کو تگڑھ ملا جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ان پارٹیوں کی آپس میں مخاسمت تو قائم رہنی ہے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو شباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ان ہاؤس چینج کی طرف چل پڑے اور جب وہ چلے گی تو پھر ظاہر ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آصفلی زرداری سے زیادہ شباز شریف قابل قبول ہو سکتے ہیں یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ فیکٹرز یہ سمجھ رہے ہیں لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ شباز شریف سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ایک بڑا حلقہ وہ جو ٹرسٹ کرتا ہے وہ آصفلی زرداری پر کرتا ہے شباز شریف سے زیادہ کیونکہ شباز شریف کے پیچھے یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ دو ہی پائنسہ جی کبھی کھیلتے ہیں ایک لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ایک رائٹ ہینڈ بیٹسمن تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اعتبار نہ کرے لیکن زمینی مجبوریاں زمینی حقائق ہوتے ہیں کہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں زمینی حقائق کہ پیوز پارٹی پنجاب میں اس طرح اس کے پاس اتنا ووٹ بینک نہیں ہے جس کے لیے اگلی حکومت کی سازی کے لیے جس کی ضرورت ہو وفاق میں خصوصاً اور پنجاب میں بھی تو برحال سیاست ہے فیل وقت پاکستان کی سیاست جس نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے اس کو سلیپنگ موڑ کہتے ہیں یعنی وہ تصادم والی سیاست اس وقت اس کو آپ سمجھیں کہ وہ صلاح دی گئی ہے مریم نواز جو ہیں وہ اب آپ کو شاید اس طرح سے بلنٹلی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہ آئے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو